ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں کچوری کے ساتھ کھائی جانے والی آلو کی بہت ہی سوادشت سبجیل تو ہلوائی کی خاص ٹریکس کے ساتھ میں نے اسے بنائے ہوا ہے آپ بھی بلکل ایسی ہی بنا سکتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی اور چھٹ پٹ بن کے تیار بھی ہو جائے گی اس کے لئے سب سے پہلے گیس پہ ہم نے یہاں پہ کڑائی رکھ لی ہے کڑائی میں ہم یہاں پہ ڈال لیں گے ایک بڑا چپمچ سرچو کا تیل تیل جب اچھا گرم ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ایک چپمچ ڈال لیں گے جیرہ اور جب چیرہ چیزی چٹک جائے گا تو ہم یہاں پہ ڈال لیں گے ایک چوتھائی چپمچ ہینگ اس کے بعد ہم یہاں پہ تین ٹماتر کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے ٹماتر ڈال لیں گے اور چار ہری مرچ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ آدھی چمچ ڈالیں گے ہلدی پاورڈر آدھی چمچ لال مرچ پاورڈر ایک سے ڈیر چمچ ہم یہاں پہ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ ڈالیں گے گرم مسالہ اور گیس کی فلیم کو آپ یہاں پہ بلکل لو ہی رکھیں تاکہ مسالے ہماری جلے نا ایک چمچ ہم یہاں پہ ڈالیں گے نمک آپ سوادھا نسار ہی ڈالیں اور مسالوں کو اچھے سے ہم چلا لیں گے چمچ سے گیس کی فلیم لو ہی رکھیں تاکہ مسالے جلے نا اگر مسالے جل جائیں گے تو کڑوپن آ جاتا ہے تو دیکھیں بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے اس طریقے سے اگر ہم ایسے مسالے ڈالتے ہیں تو آدھا چمچ ہم یہاں پہ ڈالیں گے امچور پاورڈر اگر آپ کو تھوڑا سا سکھٹا زیادہ اور پسند دیں تو آپ امچور پاورڈر تھوڑا سا زیادہ ڈالیں ایک چمچ ڈالیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ہلکا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے جلے نا تو تھوڑا سا ہی پانی ڈالنا ہے آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد بھی ہم چمچ سے اچھے سے چلاتے ہو یہ مسالوں کو بہت اچھے سے پکا لیں گے تمہارٹر کے ساتھ ایسے سبجی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اب ہم یہاں پہ ڈھکن لگا کے اسے پکنے دیتے ہیں جب تک کہ تمہارٹر بلکل اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے تو دیکھیں چار سے پانچ مینٹ ہو گئے ہیں تمہارٹر بھی ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار ہم اچھے سے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں مسالہ ہمارے اچھے سے پک گیا ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تو پانی آپ تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالے آلو کے حساب سے کیونکہ یہ سب دھیرے دھیرے بہت گاڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد ڈھکن لگا لیں گے اور ہم اس میں ایک اوبال آنے دیں گے تو دیکھیں اب اوبال آ چکا ہے تو ہم ڈھکن لگا لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ آلو ڈال لیں گے اور آلو آپ کو بلکل میش کی ہوئے ڈالنا ہے آپ آلو کو اچھے سے ہاتھوں سے فورڈ کے ڈال لیں آلو کو آپ کو کاٹنا نہیں ہے اوبالے ہوئے آلو لیں گے اور اچھے سے ہونے ہاتھوں سے میش کر لیں گے اور اب ہم اچھے سے سبزی پہ ملا لیتے ہیں آلو کو اچھے سے چمس سے چلا لیں گے اور اوپر سے آپ کم سے کم ہم یہاں پہ بہت سارا ہم کو ہرہ دھنیا چاہیے تو ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال لیں گے اوپر سے اور اچھے سے ملنے کے بعد اسے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے تو ہرہ دھنیا بھی آپ پہلے ہی ڈالیں ہرے دھنیا بھی اگر پکتا ہے سبزی کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں دھکڑ لگا کے کم سے کم پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے لو فلم میں ہم نے اچھے سے پکنے دیا ایک بار اور اوبال آ گیا ہے سبزی میں آپ کو ایک بار اور اوبال لانا ہے تو دیکھیں سبزی ہماری لگ بھگ بن کے تیار ہی ہو گئی ہے اور آپ کو چوری کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یقین مانی بلکل ہلوائی والا ٹیسٹ آئے گا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گی تو یہ رہی میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے آپ مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لے بائے ٹیسٹی دن رہا